بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور میں بنا رہی ہوں سینڈوچ یہ بچوں کی فرمیش تھی اور بچوں کی فرمیش پر آج میں ان کا لینچ بنا رہی ہوں سینڈوچ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹاک دیکھا کریں سالوں میں نے ویڈ کر دی اور ان کچھیں تو اتار دی ہے کھلے سے برطن میں ان کو رکھ کر اس طرح سے چمچ کے ساتھ چھوٹا کر لینا ہے چمچ کے ساتھ میں نے آلو کو میش کر لیے اور ان کو ٹھنڈا کر لیں گے چار پیس میرے ڈبھا روٹی کی لیے ہیں اس طرح کی تھوڑا سا ہر دھنیاں ڈالیں گے چھوٹ مسالہ چھوٹ مسالہ آدھی چمچ نمک ایک چمچ لال مرت تھوڑی سی دھنیا پاودر گرمی سیلا پاودر ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے نمک تین انڈڈے لیے ہیں میں نے اب اس سی بول میں ہر سا دھنیاں ڈالیں گے تھوڑی سی لال مرچ اور تھوڑا سا لماک اب اس میں شامل کر دیں گے انڈے پین انڈ میں نے اس میں دال دیا اور انڈا کو اچھی طرح سے مکس کریں گے انڈوں کا میکسچر میرا تیار ہو چکا ہے دبروٹی لیں گے اور دبروٹی کو پر تھوڑے تھوڑے آلو اس طرح سے لگاتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا مسالہ اس کے اوپر اس طرح سے آلو کا مسالہ جو بنایا ہے وہ لگاتے جائیں گے اور دوسری دبروٹی اس کو پر اس طرح سے رکھ کر ہلکے سیاتھوں کے ساتھ اس کو دبائیں گے اب سب سے پہلے دبروٹی کے کنارے انڈے میں ڈیپ کریں گے پھر اس طرح سے ساری دبروٹی جو ہے ہم ڈیپ کرتے جائیں گے دبا گرم ہو گیا اور اب اس ٹوپر تھوڑا تھوڑا آل لگائیں گے اب اس ٹوپر اس طرح سے ببروں کی کرا کریں گے ہلکی آنٹ پر اس کو پکائیں گے سکوٹے مل کے ساتھ اس طرح سے ہلانا ہے اچھا سا سینڈ بھی کیا لگے ایک سائیڈ سے سی پر لوسری سرائیڈ اس کی لنکہ پکیں گے اس کو اسی طرح سے چمچ کے ساتھ دلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے کنارے بھی پک جائیں اس طرح سے اس کے کناروں کو آتھوں سے پکڑ کر اچھا سینڈ وچ بان کی تیار ہو گیا یہ دیکھیں بہت اچھا سینڈ وچ بان کی تیار ہو گیا اس طرح سے اس کچھری کے ساتھ درمیان سے کٹ لیں گے بہت مزیدار سینڈ وچ بان کی تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بچوں کو لینٹ باکس میں بھی رکھ کر دے سکتے ہیں یہ بہت مزیدار سینڈ بھی تیار ہو گیا ہے اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مورد مورد ًا